اہدر از امیر دانش تیمور فیروز کان ہمائیو سعید یہ وہ بڑے سٹارز ہیں جن کے ڈراماز کو بہت بڑی تعداد میں آڈینس دیکھتی ہے ان کو ریلیجیسلی فولو کیا جاتے ہیں اور ان کے ایک ڈرامے کو ملینز میں ویوز آتے ہیں اور تقریباً تیرہ چودہ کی ٹی آر پی تو ان کے ڈراماز لے ہی جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے ڈراماز میں انٹرٹینمنٹ تو ہو لیکن اس میں ہمیں کچھ اچھا سیکھنے کو بھی ملے پریچنگ کی جائے تبلیغ کی جائے ہماری کہ ایسا ایسا کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ رائٹنگ اتنی سٹرونگ ہو کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی مل جائے اور ساتھ میں کچھ اچھا سیکھنے کو بھی مل جائے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو میں نے خمار کا چوتھا ٹیزر دیکھا مجھے یہ ٹیزر دیکھنے کے بعد لگا کہ شاید میں سے مسجد کر رہا تھا مہا ملک کا سکرپٹ ہے تو ہم اسے یوں ہی اگنور نہیں کر سکتے کہ کرین چیز ہوگی اگر فیروس خان کا ڈراما ہے تو لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں جو ہیٹر ہیں کہ یار وہی مطلب پرانی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو یہ خانی میں کر چکے ہیں ایموشتے خاک میں یا پھر خدا اور محبت میں لیکن اس دفعہ مہا ملک کا سکرپٹ ہے ایموشتے خاک آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہمیں کچھ بہت زیادہ ایک اچھا لیسن دیکھنے کو ملا ہے تھا فیروس خان کے کریکٹر کی جو ٹرانسفورمیشن تھی اس کے ذریعے کی کس طرح وہ ایثیسٹ ہوتا ہے اور واپس مطلب خدا کو ماننے لگتا ہے ایک محبت کی وجہ سے تو شاید اس مطلب ٹیزر کو دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہے کہ اس نامے میں بھی ہمیں کچھ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیومن ایموشنز دیکھنے کو ملیں گے یا جو کریکٹر کی ٹرانسفورمیشن ہے کہ کس طرح ماں ڈومینیٹنگ ہے باپ کی بھی گھر میں نہیں چلتی بیٹا بھی تابعہ دار ہے اور بعد میں کس طرح وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی جس کو ماں ناپسند کرتی ہے اسے کس طرح حاصل کرتا ہے تو یہ سٹوری بیسک مطلب ون لائنر تو اس کا بہت بیسک لگتا ہے لیکن اس میں جو چیزیں مہا ملک اپنی طرف سے ایڈ کریں گی وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں تو چوتھے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس ڈرامی کو ایک چانس دوں اور اسے دیکھوں اب دو وجوہات ہیں ایک تو مہا ملک کا سکرپٹ جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے اور دوسرے اس ڈرامی کو بہت زیادہ بڑے لیول پر شوٹ کیا گیا ایک ویڈیول ٹریٹمنٹ ہے تو اس لیے بھی اس ڈرامی کو ایک چانس دیا جا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈراما جنرے سے آگے کو ریپلیس کرنے والا ہے اور اس کی ریلیس ڈیٹ آ چکی ہے نیکسٹ فرائیڈے کو ہمیں یہ ڈراما جو ہے وہ جنرے سے آگے کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا اور اس کی پہلی اپیسوڈ ہمیں چوبیس نومبر کو ایٹ پیم کے سلوٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی فرائیڈے کو تو میں اس ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ دیکھوں گا اور پھر ڈیسائیڈ کروں گا کہ جو میں نے ایک نوشن بنایا تھا وہ کیا ٹھیک تھا یا پھر ایک پری کنسیوڈ نوشن تھا اور وہ مجھے اب ڈراماز کے بارے میں زیادہ قائم نہیں کرنے چاہیے ٹیزر کے بارے میں جو بھی میرا اپینین ہے اسے سوچ سمجھ کے میں دوں تو آپ کو مطلب چوتھا ٹیزر دیکھنے کے بعد کیا یہ فیل ہوا جو میری لیگ کے لوگ تھے جسے نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کو اس ٹرامے کوئی ایک چانس دینا چاہیے اور کیا آپ یہ ڈراما دیکھو گے یا نہیں اگر دیکھو گے تو کس وجہ سے اور اگر نہیں دیکھو گے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کے لیے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ